موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو ریمہ شو میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہی ہوں آپ ان سے خوب اچھی طرح مطارف ہیں آپ سب انہیں کئی حوالوں کئی زاویوں اور کئی پہلوں سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں کرکٹ کے لجنری پلئیر جنہیں اپنی کپتانی میں پاکستان کو ورلڈ کپ کا فاتح بنایا سیاست کے بیتداخ کھلاری جو ایک بہتر پاکستان کا خواب دکھاتے اور امید دلاتے ہیں ظاہری وجہت کے ساتھ ساتھ دل میں انسانیت کی محبت وطن کی لگن اور سچ کی کھنک ان کی ذات کو اور دل پذیر بناتی ہے مگر ان سب خوبیوں سے بالاتر جو چیز مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے ان کا اپنی ماں سے محبت اور ان کی یاد میں کئی ماں کے دلوں کو قرار دینے کا احتمام کرنا ایک ایسے ہسپتال کی تعمیر جو سرطان کے پنجوں میں جکر انسانوں کے لیے امید کی کرن بن گیا آئیے ملتے ہیں ہم سب کی فیوریٹ پرسنیلیٹی عمران خان سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہم خیریہ سے بلکل ٹھیک خان صاحب میرا پہلا سوال ایک دعا کے ساتھ کہ خدا آپ جیسا بیٹا ہر ماں کو دے آپ نے اپنی ماں کا نام عمر کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ نے اپنے والد نیازی صاحب کے ساتھ زیادہ نہیں کی کیونکہ ان کا تذکرہ آپ کی زندگی میں کم کم دکھنے کو ملتا ہے اصل میں کیونکہ ہسپیٹل نمائی ہوگا اور ہسپیٹل والدہ کے نام پہ بنایا گیا تو اس لیے بات ہسپیٹل سے ہوئی وہ اس میں ماں شامل ہو گئی تو اس لیے نیازی صاحب کا نام بڑا کم آیا اسی وجہ سے مگر کبھی ہوا محسوس ہوا کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ والدہ کا ہی ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے اور نیازی صاحب کا بڑا کم نام سننے کو ملتا ہے اصل میں والدہ کی وجہ سے یہ کینسر ہسپیٹل پڑا آپ لو زیادہ کس کے تھے والدہ کے کے والدہ ظاہر ہے والدہ کے بہت قریب تھا اکیلا بیٹا تھا چار بہنیں تھیں یہ میں نے پوچھنا ہے کہ چار بہنوں کے ایک لوتے بھائی اور لادلے تو کیا کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ایک بھائی اور ہونا چاہیے میرا بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کیونکہ میں کھیلنا چاہتا تھا سارا وقت مجھے کھیلوں کا شوق تھا گرمیوں کے اندر دوپیروں کو مجھے یاد ہے میں ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کوئی کھیلنے کے لیے کسی کو اب ساری بہنیں ہوتی تھی پھر آخر میں بہنوں سے کہتا تھا کہ مجھے بولنگ کریں یا کچھ وہ بچاری چھپتی تھی جب دیکھتی تھی میرا بیٹ اور گیند میں نے پکڑا ہوتا بچاری چھپ رہی ہوتی تھی تو بھائی کی مجھے بڑی شوٹیج یعنی کہ محسوس ہوتی تھی بھائی کی کمی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی اچھا بیسے کیسے تھے شرارتی تھے بچپن میں اتنا اتنا شرارتی نہیں تھا یعنی کہ جب آپ کو اتنا زیادہ پیار ملے جو مجھے ملا گھر میں والدہ سے والد سے بھی تو آپ کو پیار ڈسپلن کر دیتا ہے آپ کو دل نہیں کرتا کہ جو آپ سے اتنا پیار کرے اس کا دل دکھاؤ تو اس لیے وہ ڈسپلن آتا تھا یہ نہیں کہ مجھے کوئی ڈنڈے مارتے تھے یا مجھے کوئی خوف تھا مار سے خوف تھا ماں کا دل نہ دکھے اچھا ماں کے دل کا اتنا احساس تھا وہ تو آپ کی عمل میں بھی نظر آئے اچھا کنس صاحب کھلاری میں ایک سپورٹمنٹ سپیرٹ ہوتا ہے جیتنے کے ساتھ ساتھ ہارنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے مگر جس میدان میں اب آپ کھیل رہے ہیں یہ ایک بہت مشکل فیلڈ ہے کے لیے ایک آپ چیز یاد رکھ لیں کہ جو انسان ہار سے ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا کیونکہ جو ہار سے ڈرتا ہے تو وہ سارا جو پالسی زندگی کی بنتی ہیں وہ خوف کے اوپر ہوتی ہیں خوف کے اوپر جو انسان پالسی بناتا ہے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ دو قسم کی زندگیاں انسان کو اللہ اللہ نے تو ہمیں کھلی اجازت دیا ہے ہم جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایک انسان گیدر کی زندگی گزارتا ہے اور ایک شیر کی زندگی ہے گیدر کی زندگی ہوتی ہے خوف کے اوپر وہ تھوڑا سا بھی کوئی جنگل میں دیکھتا ہے وہ ایک دم جھاڑی میں چھپ جاتا ہے شیر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی آئے گا میں مقابلہ کرلوں گا تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پالسی اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے خوف کے اوپر ہی گزارتا ہے لیکن خان صاحب ورلڈ کپ کا جیتنا ایک اور چیز ہے اور ملک کو ایک صحیح سمت کی جانب لے کر جانا ایک بہت مشکل کام دیکھیں مشکل تو جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے وہ مشکل ہے نہیں تو وہ بڑا کام ہی نہیں ہے آسان کام تو سب بھی کر لیتے ہیں ایک سہنگ ہے رابر فراس کی کہ میں نے وہ راستہ لیا جس کے پر اور کوئی نہیں چل رہا تھا اور اسی سے میں بن گیا کیونکہ جب ہم مشکل راستہ لیتے ہیں تو مشکل راستہ آپ کو طاقت دیتا ہے آپ نے شاہین بننے کی کوشش کیا آپ جب آپ دیکھیں نا آپ کا جسم ہے آپ جب ایک بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کے جسم تکڑا ہو جاتا ہے آپ اپنے مسئل استعمال نہیں کرتے آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں تو جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں تو وہ مرزا غالب کا شعر ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسان ہو گئی تو آہستہ آہستہ آپ آپ میں اور طاقت آتی ہے بڑے چیلنجز لینے کیلئے تو انسان کے پاس میں پھر سے کہتا ہوں دو راستہ ہیں ایک آسان راستہ ہے چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں در در کے خوف اور دوسرا راستہ ہے جو آپ نے اور علام اقبال میری سب سے بڑی انسپریشن شاہین کا راستہ وہ ہوتا مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو باقی پرندے جو وہ گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں ایک واحد شاہین ہوتا ہے جو اوپر کی جانب پرواز کرتے ہیں اور وہ مشکل راستہ ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھیں جب اچھا وقت ہوتا ہے سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے اچھے وقت دیکھیں ہوں گے آپ کی فیلم ہوتی ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں سارے آپ کو کھانے پر بلانتے ہیں ایک برا مشکل وقت آتا ہے جب آپ کے دوست بھی آپ سے آنکھ نہیں ملاتے خانسا مگر ایسے کیسے ممکن ہیں کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ آنکھیں نہ ملاتے ہوں کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر ایج گروپ کا شخص جو ہے وہ آپ کے سہر میں مبتلا نظر آتا ہے لیکن ریما میں نے بڑے مشکل وقت دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ہم لہور ائرپورٹ پہ اترے انڈیا سے ہار کے آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہم پہلے تو ٹیم نے سوچا کہ اس وقت جاؤ جب کوئی ائرپورٹ پہ نہ ہو تو صبح کے چار ویجے کی فلائٹ پہنچی ہے ہماری لہور ائرپورٹ اور مجھے یاد ہے کسٹم کے آفیسرز نے ہمارے سے ایک ایک چیز ضبط کر لی اور دو گھنٹے ہمیں انتظار کروائی کوئی چیز انڈین میگزین بھی انہوں نے لے لی ہمارے سے یہ انہوں نے بدلہ لیا ہار کا اور ہار کا غصہ تھا اور اسی ائرپورٹ پہ سات سال کے بعد ہم اترے انڈیا سے جیت کے آئے ڈیڑھ لاکھ آدمی ائرپورٹ پہ تھا اور وہ ہی کسٹم کے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے کندوں پہ اٹھا ہے ہم کسٹم ہی نہیں گئے پاسپورٹ پہ ٹھپے ہی نہیں لگے تو یعنی میں نے دونوں رات دیکھے ہوئے ہیں اونچ بھی دیکھے ہیں نیچ بھی دیکھے ہیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کامیابی کامیابا انسان وہ ہے جو برے وقت کو سنبھال لے جو گھبرائے نہ برے وقت سے جو مقابلہ کرے جو مشکل وقت آئے وہ سمجھے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ جب تک آپ خود اپنے آپ سے نہ ہار جائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہار آ سکتی تو آپ نے کبھی اپنے آپ سے ہار نہیں مانی دیکھیں انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے جب تک ہار آپ نہیں مانتے ہار آپ کو مضبوط کرتی ہے ہار سب سے زیادہ سیکھتا ہے جب آپ ہارتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کیا غلطی ہیں میں آپ کو بتا دوں کرکٹ کے اندر جو میں ہار سے سیکھتا تھا جیت سے نہیں سیکھتا تھا آپ جب جیتے تھے نا تو آپ کی غلطیاں بیچ میں ہی رہ جاتی تھی یہ سارے بڑا اچھا کیا جب آپ ہارتے تھے تو آپ کو جائزہ لینا پڑتا تھا میں کیوں آ رہا ہوں اس میں پھر آپ سیکھتے تھے آپ کی غلطیاں نمائع ہوتی تھی آپ پھر وہ غلطیوں کو دور کر کے اور بہتر کھلاری بان جاتے تھے کیپٹن کی حیثے سے جس طرح آپ پر پریشر تھا اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ جیتے تھے تو عوام کا کیا جوش اور کیا محبت کا اظہار کا طریقہ تھا اسی طرح اب جو عوام کو آپ سے توقعات ہیں عوام کو بہت ساری امیدیں ہیں آپ کی ذات سے آپ کیا سمجھ دیں کہ پھر یہ سارے سسٹم کو بہتر کر کر آپ عوام کو ویسی ہی خوشی دیں گے دیکھیں یہ میرا ایمان ہے کہ سوائی تحریک انصاف کے اب جدر آج پاکستان پہنچ گیا کوئی اس کو ملک کو اب اندھیرے سے نہیں بچا سکتا ساری پارٹیز ڈرائیڈ انٹیسٹڈ ہیں سب کو موقعیں مل چکے ہیں ساری سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں جنگ یہ ہے وہ لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں اس ملک میں تعلیم چاہتے ہیں اس ملک میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جو عوام کی خدمت کرے ان کو تعلیم دے ان کو روزگار دلوائے مہنگائی کام کریں بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو پولٹکس میں ذاتی مفادات کے لیے آتے ہیں یہ جنگ ہے ذاتی مفادات کی جنگ ہے ایک عوام جو تبدیلی چاہتی ہے تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو چودہ سال سے کہہ رہی تھی ہم بار بار کہتے جا رہے تھے کہ اس ملک کے اندر کرپشن کیونکہ قانون نہیں ہے لوگ سیاست میں کرپشن کرنے آتے ہیں اور کرپشن کو بچانے آتے ہیں وہ ثابت ہو گیا آج اور آج پاکستان کی جو یوت ہے نوجوان ہے ستر فیصد پاکستانی یوت تیس سال کی عمر سے کام ہے وہ آج تبدیلی چاہ رہا ہے اور یہ تحریک انصاف کے ساتھ ملکے اس ملک میں انقلاب لائے گا مگر خان صاحب آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال عوام کی کہ جب آپ ڈونیشن مانگنے جاتے ہیں تو لوگ کروڑوں روپیہ دیتے ہیں مگر جب ووٹ کی باری آتی ہے تو وہ ریسپونس نظر نہیں آتا ہے یہ کیا ریزن ہے دیکھیں آخری الیکشن آٹھ سال پہلے لڑے تھے آٹھ سال پہلے آخری الیکشن جنرل الیکشن تو تب لڑے تھے آٹھ سال میں راوی میں بڑا پانی گزر چکا ہے تبدیلی آ چکی ہے آپ یہ آنے دیں اگلی الیکشن کو دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہتا میں نے ہاریں بھی دیکھی ہیں جیتے جیت بھی سب زیادہ جیت دیکھی میں آپ کو آج آپ کے سامنے ریمہ کہہ رہا ہوں اگلی الیکشن کے اندر کوئی طاقت پاکستان میں اس زمینی طاقت تحریک انصاف کو نہیں حراز ہے آپ کو اپنی سچائے پر یقین ہے مجھے اپنے لوگ کو چودہ سال میں پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں میں واحد پاکستانی سیاستدان ہوں جو سارے قبائلی علاقے میں بھی پھیرا ہوں کوئی قبائلی علاقے میں نہیں گیا شاید ان کو پشتو نہیں آتی نہیں پشتو آئے یا نہ آئے کیونکہ آپ ہر ایک دل کی آکاسی کرتے ہیں ہر ایک دل کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہنہ عمومن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں تو بس ہم پنجابی کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں ہم سندھی ہیں تو ہم صرف سندھیوں کی پنجابی کو انڈرسٹینڈ کریں جب میں پاکستان کے لیے ایک میدان میں اترتا تھا تو میں یہ نہیں تھا کہ میں پنجابی ہوں مہاجر ہوں میں پاکستانی تھا ہر طبقے کی اور جب ہم جیتے تھے مجھے کبھی نہیں بھولتا ہندوستان کو ہرا کے جب یہاں واپس آئے سارا پاکستان کٹھا تھا پھر جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا چاہے امریکہ میں پاکستانی چاہے اسٹریلیا میں جدر دنیا میں بیٹھا تھا سارا پاکستانی پاکستانی تھا فخر تھا تو میں کبھی اپنے آپ کو یہ میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھا ملک سے اس قدر محبت آپ نے 1987 میں مہین اختر صاحب کو انٹرویو دیا تھا کہ میں ملک کی خاطر اپنی فیملی کے ساتھ بھی سیکریفائز کر سکتا ہوں آئیو کلپ آپ کو دکھا سسپنس یا تو ایلفرڈ اچکاک کے فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میں حال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی یہ دور یہ وقت اتنے چھوٹی عمر میں بھی اتنا بڑا جذبہ تھا خان صاحب اور دیکھو وہ ہو گیا جو کہہ رہا تھا وہ ہو ہی گیا کہ شادی قربان ہوگی ملک کے لئے خان صاحب ہمارے پروگرام کے ایک سیگمنٹ ہے ریپید رسپونس اس میں میں آپ کو دو آپشنز دوں گی آپ نے ایک چندہ ہے شاکت خانم ہسپٹل کی فنڈ ریزنگ کا فنکشن ہو تو کس سلیبرٹی کو مددو کریں گے میڈانا کو یعشوری آرائے بچھل دونوں کو ہی نہیں امریکہ اور پاکستانی پولیٹیشنز پاکستانی پولیٹیشنز جنہوں نے امریکہ غلام بنایا آپ اگر غلام بننا چاہیں تو اگلے کو تنانا کیا جو غلام بنانا چاہتا ہے آپ کی نظر میں آپ کا آئیڈیل ہوم کونسا ہے بنی گالا میں آپ کا پہاڑی پہ گھر یا زمان پارک لاہور میں آپ کی رہائش کا دیکھیں جب میں بڑا ہو رہا تھا زمان پارک کیونکہ وہ شہر سے باہر تھا گاؤں کی حیثیت تھی زمان پارک کھیب تھے ساروں کی بہنسے گائیں ہمارے گھروں میں ہوتی تھی اور اب وہ شہر کا حساب بلکل بیچ میں شور اور پولوشن اس لیے بنی پارک میں ہے کیونکہ میں بڑا ایک پینڈو قسم کا آدمی ہوں دھیاتی قسم کا آدمی ہوں شور نہیں پسند کرتا رہنا چاہتا ہوں سکون کی جگہ پہ اس لیے وہ زیادہ پسند ہے آپ کس ایوارڈ کو اپنے لیے بڑا عزاز سمجھتے ہیں صدارتی تم غیبہ برائے حسنکار کردگی یا ESPN لیجنڈ آف کرکٹ دونوں ہی نہیں کیونکہ لیجنڈ آف کرکٹ تو خیر ہو گیا نا لیکن یہ صدارتی ایوارڈ تو وہاں بھار کسی کو دے دیتے ہیں کم اس کی حیثیت ہو تو اس کی قدر ہو کل کنہ کو آپ کو کسی سیاسی پارٹی سے الہاق کرنا ہو تو کس سے کریں گے MQM یا PMLN سے اب یہ نہ کہے گا کہ دونوں سے نہیں یہ مشاورت کر کے کروں گا کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹیب بیٹھ کے فیصلہ کرے گی یہ اس کا میں جواب دینا دے سکتا اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا آپ کی نظر میں خواتین آپ کی کس خوبی سے زیادہ متاثر ہیں سیاسی فہم و فراسط سے یا مردانہ وجہت سے میں یہ کیسے اس کا جواب دے سکتا ہوں مجھے کیا پتا لیکن لوگوں کا ریسپانس تو بتا چلتا ہوگا آپ کی سوچ یا آپ کی پرسنالیٹی لوگ زیادہ متاثر کس سے ہیں خاص کر خواتین لیکن دونوں ایک ہی ہوتی ہیں پرسنالیٹی اور سوچ آپ کی پرسنالیٹی آپ کی سوچ کی جنم دیتی ہے تو دونوں سے متاثر ہیں نہیں اگر ہیں تو دونوں سے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے اگر اگلی کابینہ کا آپ حصہ بنیں تو کون سی وزارت قبول کریں گے وزارت کھیل وزارت عزمان دیکھیں اگر کوئی پاور ملتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے اگر تو پاور لینی ہے تو وہ اگر صرف تب لینی ہے اگر ملک میں تبدیلی لانی ہے نہیں تو میں نے وزارت کیوں لینی ہے آپ نے پرویز مشرف صاحب کا بھی ساتھ دیا کیا اس بات پر کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھیں پرویز مشرف جب آئے تھے وہ جنرلی چاہتے تھے کہ ملک کے لیے کچھ کرنا لیکن ہوا کیا کہ لیکن آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں